بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلِهِ وَسَلَّمْ پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو عالی حضرت فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اوراد و وزائف بیان کیے جاتے ہیں اولیاء کرام علیہ ورحمہ ورزوان کے سوانے حیات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے اپنی اصلاح کرے اپنے دوستوں احباب کی اصلاح کرے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے تو روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم اور ضروری مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں وہ یہ کہ جو شخص نماز میں اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دے اور درودِ ابراہیمی اور دعائے محصورہ نہ پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں یعنی تشہد پڑھ کر سلام پھیر دینے سے کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں تو دیکھئے نماز میں اتحیات کا پڑھنا یعنی تشہد کا پڑھنا واجب ہے اور درودِ ابراہیمی اور دعائے محصورہ کا پڑھنا یہ سنت ہے جو باتیں نماز میں فرض ہو اس کے چھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے فرض ہے اور جو باتیں نماز میں واجب ہو اس کو اگر بھول کر چھوڑ دے تو سجدہ سحو کے ساتھ نماز کو مکمل کریں جو باتیں نماز میں سنت یا مستحب ہیں ان کے چھوٹنے سے سجدہ سحو کی ضرورت نہیں بلکہ نماز ادا ہو جائے گی ان کو قصدن نہیں چھوڑنا چاہیے تو المختصر جو شخص نماز میں صرف تشہد پڑھ کر سلام فیر دے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی واللہ تعالی عالم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وعاکاتو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بل ایکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے سن کر اپنے علم میں اضاف موسیقی